اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک کہتے ہیں جی آپ کو اپنے اس چینل پہ اور آج کا جو ہمارا ویلاغ ہے ایک سپیشل قسم کا ویلاغ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس لکیشن کی جو آج ہم وزٹ کریں گے کافی عرصے سے پلاننگ کر رہے تھے تو آج فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کو وزٹ کیا ہی جائے ہماری آج کی جو لوکیشن ہے وہ ہے پانچ پی راکس جو کہ کہوٹا کے ایک یونین کونسل نڑ میں واقع ہے اور جو ہمارا اس کا ڈسٹنس ہے جہاں سے ہم نے یہ اپنا سفر سٹارٹ کیا تو تقریباً ساٹھ ایک کلومیٹر کا جو ہے نا ساٹھ پینسٹھ کلومیٹر کا اور اس میں جو گوگل ہمیں شوکا رہا تھا کہ ہمارا اٹلیس ڈھائی گھنٹے لگ جائیں گے یہاں پہ پہ پہنچتے پہنچتے یہاں پر پہنچنے کے دو راستے ہیں جی ایک راستہ تو یہ جو آج ہم جس راستے سے جا رہے ہیں سہالہ براستہ کا اوٹا اس روڈ سے آپ جا سکتے ہیں اور دوسرا راستہ اس کو جاتا ہے جی لترار روڈ سے تو آج ہم سہالہ اور کہوٹا شہر کو کراس کر کے اس طرف جائیں گے کہوٹا شہر جب آپ کراس کریں گے تو اسے پانچ ساڑھے پانچ کلومیٹر لیفٹ سائٹ پہ ایک روڈ نکری ہے نڑگاؤں کے لیے تو وہاں پہ ہمارا الموسٹ چوبیس پچیس کلومیٹر کا سفر ہوگا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے وہاں پہ اس وقت ہم کہوٹا شہر کو کراس کر چکے ہیں اور نڑگ کو جو روڈ جا رہی ہے اس کے اوپر آگے ہیں یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پتلی سی چھوٹی سی روڈ ہے کریکٹ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے اس روڈ کے اوپر کیسی سچویشن ہوتی ہے سارا رستہ اسی طرح ہی ہے یا جب جو ہم ہائٹ پہ جائیں گے تو اس میں کوئی چینج آتا جائے گا موسیقی 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 بہت زبردست اور خوبصورت قسم کے نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور لوگ بھی جو ہے نا مورسائیکلز وغیرہ پہ سائٹ کو وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں امید ہے کہ انجوائے کریں گے لیکن ایک چیز جو پورے رستے ابھی مس کرتے ہیں ہمیں کوئی ایسا سپارٹ نہیں ملا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ بیٹھ سکیں کیونکہ ہم نے جو ہے نا آتے ہوئے اپنے سر کوئی چیز ساتھ ایسی نہیں رکھی کہ چلو بنا کوئی کھا پی لیتا ہے پانی کی پیاس بھی شدید لگی ہے پانی بھی نہیں ہے ہمارے پاس اب کوشش کریں گے کہ جو ہی ہمیں کوئی سوٹے بل کوئی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں سے ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ چاہے وغیرہ مل جائے تو وہاں پہ دس پندرہ منٹ سٹے کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلسل چڑھائی چڑھ رہے ہیں اور آلموسٹ ہمیں جو ہے نا ایک گھنٹہ تو ہو گیا ہے چڑھائی چڑھتے ہوئے حالانکہ فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن چڑھائیاں ہیں جس کی ویسے ہمیں بالکل سلو سلو آنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ انجوائی بھی کرنا ہے دیکھتے ہیں ابھی کتنی دیر میں ہم کوئی سپارٹ ملتا ہے تو پھر ہم بیٹھ کے وہاں پہ ذرا چہے وغیرہ اور تھوڑا سا ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں ابھی ہم جی پہنچے ہیں یہاں پہ ایک جگہ ہے کھویاں اور ہم نے یہاں پہ ذرا سٹاپ لیا ہے کیونکہ ہم سے غلطی ہوگی ہم نے جب آتے ہوئے کوٹا روڈ وہاں سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ نہیں رکھی تو آلموسٹ ہم چالیس پچاس کلومیٹر سفر کر چکے ہیں اور ہمیں اٹلیس دو گھنٹے لگے ہیں تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موٹسیکل کے اوپر روڈ کی کنڈیشن کیسی ہے اتنا خراب نہیں ہے لیکن چڑھائیاں بہت زیادہ ہیں اور یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موٹسیکل پہ ہم نے ظلم ہوتے دیکھا ہے جتنی اس نے افرٹ کی ہے چڑھائی چڑھتے ہوئے ابھی ہم ذرا یہاں پہ چائشہ پییں گے اور اس کے بعد آگے تقریباً پینتیس چالیس منٹ کا رستہ ہے راکس تک پہنچنے میں یہ چیک کریں راکس فارمیشن کمال ہے یار خدا کی قدرت زبردست نظارہ ہے یہاں پہ روڈ کا بھی کام چل رہا ہے میں بار بار سلو ہونا پڑتا ہے پائن کافی لگ رہا ہے اس کے اوپر خیر دیکھتے ہیں یہ جو سامنے آپ کا پاڑی نظر آ رہی ہے نا ہم نے جانا یہاں پہ ہے دیکھیں ہم کتنی دیر میں پہنچتے ہیں کیا خوبصورت نظارے ہیں یار مزہ آ گیا یہ چیک کریں کیا زبردست ویو ہے پہاڑوں کے اوپر سے پانی آ رہا ہے اور یہاں پہ جو آئے 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 جب آپ اس کو قریب سے دیکھتے ہیں بہت آؤٹ کلاس قسم کا جو ہے نا سین بنتا ہے یہاں پہ ابھی ہم نے ناڑک گاؤں کو کراس کی ہے اب وہ اوپر راکس کی طرف جا رہے ہیں آل موسٹ ہم پہنچنے والے ہیں بس تقریباً دو تین کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے تو کافی ایکسائٹڈ ہے ہم کافی ایڈونچر قسم کا یہ ٹور رہا ہے اب تک اب اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ میں کیا ویو ملتا ہے تو آئے درہ آپ کو بھی دکھائیں کیا اس سیچویشن ہے وہاں فائنلی جی ہم پہنچ چکے ہیں جی پانچ بی راکس کے اوپر آپ میرے بیک گراؤنڈ پر دیکھ سکتے ہیں اپنا زبردست قسم کا ویو آ رہا ہے اور یہ اگر آپ نیچے دیکھیں بہت زبردست قسم کا ویدر ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے گرمی کا بالکل احساس نہیں ہے اور یہ کے بہت آسم قسم کا ویو ہے یہاں پہ آپ ضرور رہیں یہاں پہ ویزٹ کریں یہ دیکھیں جی پنچ پی راکس آپ کو ذرا آگے تک کا ویو دکھاتے ہیں آئے 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 پادل چھا گئے ہیں جی اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی پارش بھی ہوگی ایکسپیکٹڈ ہے جو ہمیں گرمی فیل ہوئی تھی پورے رستے آتے ہوئے یہاں پہ آکے اس کا بالکل احساس نہیں ہو رہا ایسا ویو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو یہ تھا جی ہمارا آج پنچ پی راکس کا ویزٹ امیدہ آپ کو پساند آیا ہوگا ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جس روڈ سے آئے ہیں اس روڈ کی وجہ آپ لطرار روڈ سے واپسی کریں ایک تو وہ ہمیں جلدی پہنچ جائیں گے کیونکہ روڈ کی کنڈیشن بہتری ہے اور اس کے لیے ہمیں نڑ گاؤں سے جو ہے نا ایک رستہ جاتا ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی پاڑی ہے اس کو کراس کرنا ہے تو ہم اس روڈ کے اوپر چلے جائیں گے ابھی اب نیشے جاتے ہیں اس رستے کو ایکسپلور کرتے ہیں تو اس کے مطالق آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کوئی غلطی ہوئی کوتائی ہوئی اس کو درگزر کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ویڈی مچ اللہ حافظ